سلطانپور کی جھاڑیوں میں ملا معصوم کا شف بارات دیکھنے گھر سے نکلا تھا معصوم گرامیڑوں نے لگایا ہتیا کا آروب پریوار نے رو رو کر ایس پی سے لگائی نیائے کی گوہار سلطانپور میں سات سال کے معصوم کا شف جھاڑیوں میں ملا تو ہر اور سنسنی فیل گئی وہ صرف بارات دیکھنے گیا تھا اور پھر کبھی لوٹا ہی نہیں بلکل صحیح سنا آپ نے وہ معصوم سا بچہ بس بارات دیکھنے کیلئے گھر سے نکلا تھا اور دیر رات تک نہیں لوٹا پریوار نے اسے خوجنے کی کوشش کی لیکن کہیں کچھ پتا نہیں چلا بچے کا نام سندرم تھا اس نے رات کو گھر پر کھانا کھایا اور پھر بارات کے ڈھول نگاڑے کی آواز سن کر خود کو روک نہیں پایا بارات گھر کے باہر ہی تھی تو پریوار نے بھی اسے منع نہیں کیا سب کو لگا کہ بچہ گھر کے باہر ہی ہے کسی نے اس بات پر دھیان بھی نہیں دیا کہ بچہ کب کہیں چلا گیا صبح صبح سندرم کا شب گھر سے تھوڑی دوری پر جھاڑیوں کے بیچ میں پڑا ہوا ملا لوگوں کے مطابق بچے کے شریر پر کئی چونٹوں کے نشان تھے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے اور یہ تک آروپ لگا رہے تھے کہ کسی نے مار پیٹ کر اس کا ہاتھ پیر بھی توڑ دیا لوگوں کی ماں نے تو بچہ جب ملا تو اس کی ناک سے خون بھی بہ رہا تھا موقع پر پولیس کو بلائے گیا ساتھ ہی گاؤں کی بھیڑ نے بھی شب کو گھیر لیا بچے کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے سبھی کا آروپ ہے کہ بچے کی ہتیا کی گئی ہے موقع پر سیو پرشاند سنگھ کے ساتھ جیسنگ پور کو اتوال پریم چندر سنگھ ایسو موتیگر پور راج گمار ورما بھی پہنچے اور موقع کا معاینہ کیا ایس پی کو جیسے ہی سوچ نہ ملی وہ خود موقع پر پہنچے اور پریوار کو ڈھانڈس بدھایا ایس پی کا کہنا ہے کہ بچے کی موت کا خلاصہ جلد ہی ہوگا اور اگر اس کی ہتیا کی گئی ہے تو آروپی کو کڑی سجا دی جائے گی سلطانپور سے نیوز ٹائم نیشن کے لیے خرشید خان راجو کے ساتھ ازہر ابباس کی ریپورٹ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں